دوستو میں ہوں رفیب بلوچ آپ دیکھ رہے ہیں رفیب بلوچ افیش ہے یوٹیوب چینل بچڑا کچھ ہی صدا سے کہ رت ہی بدل گئی ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا تو دوستو آج جسے ہفت کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ ہمارے محترم نمائر تعلیم بھی ہیں دانشور بھی ہیں کالم نگار بھی ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے میں پال کر رہا ہوں دانشور نمائر ڈاکٹر محمد حجمال لیازی صاحب کی وہ گزرشتہ روز انتقال کر گئے ہیں ان کی نماز جنابوں نے ہزار رکیہ کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ہے چوہتر سالہ عجمال لیازی صاحب کافی عرصے سے علیل تھے اور ان کو حکومت پاکستان ستالہ انتیاز سے بھی نوازا تھا مرہوم انیس سو سنتالی میں جو ہے نا وہ موسیٰ خیل زلہ میاں والی میں پیدا ہوئے اور یہ بائی پروفیشن یہ محر تعلیم تھے مختلف کالجز میں انہوں نے تدعیسی فرائض جو ہے نا وہ سر انجام دیے تو یہ جیسے میں نے پہلا بتایا کہ ایک منتاز دانشور تھے کالم نگار تھے ماہر تعلیم تھے اور ٹی وی پہ جو ہے نا آکے وہ تفسر وغیرہ بھی کرتے تھے اور ایسے ان کا ایک خاص جو ہے نا وہ ایک انداز تھا یہ پگ وغیرہ پہنتے تھے پگڑی ان کی ہوتی تھی اور داڑی رکھی ہوئی ایک اینک پہنے ہوئی مطلب ایک خاص سٹائل سے میاں والی کے جیسے لوگ ہوتے ہیں نا تو ان کا جیسے میاں والی کی وہ شناخت ہے تو میاں والی کی طرح جو نے انہوں نے پگ بینی ویڈیو میاں والی کے انداز سے جو اینا وہ راہ کرتے تھے تو میاں والی کے لوگوں کے لیے اور پنجاب کے لوگوں کے لیے اور پورے پاکستان اور پورے دنیا کے عدب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے واقعی یہ ایک غم کی خبر ہے غم نا خبر ہے عجمن لیازی جیسے لوگوں کا اس ملک جو خوت ہو جانا یقیناً ایک بہت بڑا خلا ہے جو صدی و بات پورا ہوتا ہے بہرحال عجمن لیازی جو ہے نا ہمیں سو گواہ شور کے وہ چلے گئے ہیں تو گزشتہ رون ان کی نماز جنازہ جو ہے نا وہ بھی ادا کر دی گئی ہے نماز جنازہ ان کی وحدت روڈ کٹ کے گرونڈ میں ادا کی گئی ہے جس میں اہم شخصیات نے شرکت کی ہے ڈاکٹر عجمن لیازی سولہ ستمبر انیس سو سنتالی کو موسیٰ خیل زیالہ میاں والی میں پیدا ہوئے انہوں نے گارڈن کالیڈ ڈرابرپنڈی کے شعبہ اٹھ میں بطور لیکچرار تدریسی سے فرائز سارا انجام دیئے اس کے بعد یہ لاہور کے گیورپنٹ کالیج اور ایف سی کالیج میں بھی جو ہے نا وہ پڑھاتے رہے اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے نا انہوں نے میاں والی کے میں بھی تدریس کا جو ہے نا وہ انجام دیا تو بہت بڑے شخصیت تھے بہت ملنسار تھے بہت صاف اور صاف ستری شخصیت تھے اور بہت بڑا نام تھا عدب کے حوالے سے بھی تعلیم کے حوالے سے بھی کالم نگاری کے حوالے سے بھی اور ان کا ایک خاص اسلوب تھا تو یہ ہمیشہ حق اور ساتھ کی بات کرتے تھے تو ایک بہت بڑا نام بہت بڑی شخصیت بہت بڑی ہستی جو انہ وہ ہم سے جزا ہوئی ہے تو میں نے جیسے پہلے پہ بتایا کہ حکومت پاکستان نے ان کی خدمات کا اقراب کرتے ان کو رسطار انتیاز سے بھی نوازہ تھا تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لوائقین کو جوار رحمت میں صبر جمیل عطا کرے اور ان کو جوار رحمت میں جگہ دے تو یقیناً لوائقین کے لئے یہ بہت بڑا صدمہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو صبر کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہماری سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اجمل نیازی مرہوم صاحب کو حوضہ کوسر کا پانے پلائے اور اپنے پیارے نبی حضور بن مبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے اور ان کو جنت الف دوست میں جگہ دعا فرمائے تو یہ ہمارے لئے بھی سب پک ہے ہم نے بھی چلے جانا ہے موت سب کو انہی ہے لیکن خدا رہا اچھے کام کر کے جائیں تاکہ لوگ بعد میں آپ کو اچھے لفظوں سے یاد کریں مرنا تو سب نے ہے آپ اچھے کام کریں گے تب بھی مریں گے برے کام کریں گے تب مریں گے اب جب آپ برے کریں گے تو برائی پھر آپ کو ساتھ کبر تک جو ہے نا وہ پھر اس کا انجام آپ کو دینا مرے لیادہ اچھے کام کریں تاکہ آپ کو اچھا جو ہے نا ان لفظوں سے یاد کیا جائے اللہ تعالیٰ بھی اچھے کام کرنا مروں کو رحم کرتا ہے اور جنت الفتح اس میں جلال عطا فرماتا ہے والسلام